اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال چلیں جی آپ سب کے میں خیریے سے اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے حق سوماں میں رکھیں جی آمین آج ملے گا رازم جی آپ سب کے لیے دیکی سٹائل میں دھاپا سٹائل میں تری والے چکن کی ریسپی بہت مزیدار اور بہت ہی ایزی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ تمام انگیرنگس یوز کریں گے جو کہ ہمارے کیچن میں ہی موجود ہوتے ہیں بہت کم قائم میں اور کم بجگ میں بہت ہی کیس فل سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ایک بار اس ریسپی کو میری طریقے سے لازمی ٹرائے کیجئے گا یقیناً یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے یہاں پہ لے لی ہے جی کھلے موکی کڑا ہی لی ہے جس میں میں نے آدھا کپ کوکنگ آئل شامل کیا تھا تری والا چکن ہے تو تھوڑا سا زیادہ ہی آئل جائے گا ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ کچھ سابوت کرم مسائلہ یوز کریں گے جس میں چار ادد لونگ تین چھوکی الائچی اور ایک بڑی الائچی بڑی الائچی کا موہ تھوڑا سا ہم نے کھول لیا ہے کھنگے آئل میں ہی شامل کر دیا ہے ساتھ ہی دو میگم سائز کے پیاس لیے تھے ان کو بھی میں نے سلائس کر لیا اور یہ بھی ہم نے آئل میں شامل کر دیا ہے پیاس کو تب تک پکا ہے جب تک کناریوں سے ہلکا ہی سا بادامی کلرک ہونا شروع ہو جائے یعنی کہ پیاس کا بہت زیادہ کلرک نہیں کرنا بلکل ہلکا ہی سا کناریوں سے اس طرح سے گولگن براؤن ہونے لگے گا تو اس کیمپے ہم نے ایک کلو یہاں پہ تھائس لیا ہے چکن اس سے آپ کے جو گریوی والا چکن ہے بہت تیس فول بنتا ہے یہ شامل کر دیا ہے بڑے بڑے پیسیز میں کٹ کروایا تھا یہ میں نے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ گیرٹ کے برسپونڈ ادھرک لسن کا پیس 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 کے شامل کیجئے گا بہت تیس فول اس طرح سے آپ کا چکن کا گریوی ہے بہت تیس فول بنتی ہے یہاں پہ فلائی فلیم کیا ہے اور چکن کو ادھرک لسن کے ساتھ بہت اچھی طرح سے یہاں پہ کوک کیا ہے چکن کا کلر پنک سے وائک کلر کا ہو جائے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے چکن پانی ریلیز نہیں کرے گا اور بہت جوسی سا بن کر تیار ہوگا تو دیکھیں جی کلر ہمارا چینج ہو چکا ہے سپائسز شامل کرتے ہیں گیرٹ کیسپونڈ یہاں پہ میں نے نمک شامل کیا ہے یہاں پہ ضرورت ون کیسپونڈ سرک مرچ شامل کی ہے ہاپ کیسپونڈ یہاں پہ ہماردی شامل کریں گے اور ون کیسپونڈ یہاں پہ کھوٹا وگ بھناوا ہم نے سابو دھنیا شامل کیا ہے ہاپ کیسپونڈ پیپری کا پاؤگر شامل کیا ہے کلر کے لئے یعنی کہ دیگی لال مرچ اگر آپ کو کلر لائکی چاہیے ہو تو آپ یہ اسکپ کر سکتے ہیں مکس کے مسائلوں کو بہت اچھی طرح سے اب یہاں پہ ہم نے اس کی گریوی بنانے کے لئے کیمارکر ہیوز کرنے ہیں تو یہاں پہ لیا ہے جن کو میں نے چھیل لیا ہے اچھی طرح ساتھ ساتھ یہاں پہ سپائسز کے لئے تین مرچے ہری لیا ہے زیادہ سپائسز نہیں ہے لیکن اگر آپ زیادہ ہیوز کرنا چاہے تو یہ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ یہاں پہ ادھا کب نہیں لیا ہے اب ان تینوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بلینگر کے جگ میں شامل کرنے کے بعد بہت اچھی طرح سے بلینک کر لیجئے گا یہاں پہ میں نے ہینگ بلینگر کے جگ گلاس میں شامل کرنے کے بہت اس طرح سے بلکل فائن سا پیسز بنا لیا ہے اب یہاں پہ جو ہمارے چکن بن رہا ہے اس میں یہ تمام پیسز ہم شامل کر دیں گے اب یہاں پہ ہم نے چکن کی کمارکر کے ساتھ بنائی کرنی ہے دس سے بارہ مینک بہت اچھی طرح سے کیونکہ یہاں پہ جو ہم نے چکن میں دہیں اور کمارکر شامل کرنے یہاں پہ پانی ہی چھوڑ دیں گے تو اسی پانی میں چکن کی بہت اچھی سے بنائی ہو جائے گی ہماری آنچ کو میگم ہی رکھنا ہے بہت ہائی فلیم پہ یہاں پہ بنائی نہیں کرنی کلر دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت زبرتست بن کر یہ تیار ہوگا اور دیکھیں جی دس سے بارہ مینک بہت اچھی طرح سے میں نے یہاں پہ بنائی کی اپنے چکن کی چکن نے گھی چھوڑ دیا اور مسالہ بھی دیکھیں جی چکن کے اوپر نظر آنا شروع ہو گیا یعنی کہ یہاں پہ جب چکن کے اوپر مسالہ لپٹا ہوا نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا چکن بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ لیے اچھی لگ رہی ہیں تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ میں بزید اس طرح کی ویڈیو ساپ کے لیے بناتی رہوں اور دیکھیں جی آلو کو میں نے چکن کے ساتھ ایک سے دو منٹ بنایا کیا ہے یہاں پہ ہم گریبی بنانے کے اس میں شامل کریں گی ایک سے گیڑ کپ پانی تاکہ ہمارا جس اتنا پانی شامل کرنے کہ ہمارا چکن بھی گل جائے اور دیکھیں جی دس سے بارے میں ایک بات یہ ہمارا دھیمی آج پہ یہاں پہ دم لگایا تھا ہم نے مکس کیا ہے آلو ہمارے گل چکے ہیں چکن بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور گریبی بھی بہترین سی ہماری بن چکی ہے اس کیمپے میں اس میں شامل کر دوں گی تین اتھاری مرچیں اور ساتھ ہی ساتھ منٹ کی سپون کوٹا ہوا بھونا ہوا زیرہ اور فلیم کو اس کیمپے ہم آف کر کے شامل کیجئے گا گرم مسالہ یہاں نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے جو شروع میں ہی تیتین گرم مسالہ یوز گئے ہیں اس سے ہی اس کا ذائقہ بہت کیس فول اور مزیدار بنے گا کبر لگایا ہے دس سے بارے میں چھوڑ دیا اور دیکھیں جی لک دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ہمارا دیگی چکن آلو بن کر بہت ہی زبردست سا تیار ہے تری والا چکن یا دیگی چاہلو چکن کے ہیں اس کو بہت لکوائز سے کیس فول بھی بنتا ہے لکوائز بھی بہت خوبصور بنتا ہے اور گریوی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اس کی سمودھ بنتی ہے بہت ہیزی ریسپی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی نان کے ساتھ سرک کیجئے یا پھر وائک چاہولوں کے ساتھ بہت کیس فول لگے گی ایک بار اس ریسپی کو میرے ترکے سے لازمی ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ